موسیقی پریز الارڈ آپ سب کو جائے مسیح کی میں پرمیسر کا دھنیوا دیتا ہوں آج کی صبح دکھانے کے لیے ایک اور دن پرمیسر نے میرے اور آپ کے جیون میں جوڑ دیا ہم پرمیسر کو کوٹی کوٹی دھنیوا دیں بہت ہی مہان پرمیسر ہے ہمارا جو ہم پر درشتی رکھتا ہے ہمارے جیون کی ہر ایک ضرورتوں کو وہ پوری کرتا ہے اور ہماری ضرورت ہے ایک نیا دن پرتی دن دیکھنا اور اس کو وہ پوری کرتا ہے پریز الارڈ ایک نیا سندیش لے کر میں آپ کا دوست پاسٹا راجمیسی آپ کے سموں کو پسند ہوں اور آج کا جو سندیش ہے وہ موٹیویسن ایک میسیج ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ گلتیاں منوسیق کرتے رہتے ہیں اور وہ جو گلتی ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اس پر ہمیں گوھر کرنے کی ضرورت ہے اور ساری باتیں بائیبل سے کروں گا لیکن جو شبد ہے وہ انگلیس کا شبد ہے کہ راؤنڈ فیگر ہم راؤنڈ فیگر لے کر چلتے ہیں کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کی حقیقت اور کیسے ہم اس میں پھس کر پیچھے 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 اور بہت پیچھے چلے جاتے ہیں اس پر بات کروں گا آج اور دیکھیں گے کہ بائیبل اس وصے میں ہمیں کیا جانکاری دیتی ہے ہمیں کیا شکشہ دیتی ہے تو پورا سندیس تنیے گا اور بہت ضروری ہے یہ سندیس بہت ضروری ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ پورا سندیس تنیے گا اور اسے شیر ضرور کیجئے شیر ضرور کیجئے کم سے کم آپ اکیلے بیٹھے کم سے کم پانچ لوگوں کو اس کو شیر کیجئے جادہ کو بھی کیجئے کیونکہ یہ جو میسج ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ گلتی ہر ایک منو سے کرتا ہے ہر ایک منسیہ گلتی کرتا ہے تو وہ گلتی نہ ہو اسی لیے آج کا یہ راؤنڈ فیگر والا جو سندیش ہے اسے آپ ضرور سنیے گا اور آج جو ٹروپلز میں جو سوال ہے وہ ہے کہ بائبل کتنی بھاہشاؤں میں لکھی گئی ہے اگر آپ جانتے ہیں تو لکھ دیجئے کومنٹ باکس میں آ کر اگر نہیں تو ڈسکرپسن میں جائیے وہاں پر آپ کو آج کا جو سندیش ہے آج کا جو میسیج ہے اس کا لنک ملے گا اور اسے کلک کیجئے اور جان دیجئے کہ بائبل کتنی بھاہشاؤں میں لکھی گئی ہے میرے ساتھ میری محیم میں شامل ہو جائیے زد ہے سچ کو پھیلانے کی آپ میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں انسٹراغرام پر بھی فیس بک پر بھی اور دیکھ سکتے ہیں پرمیسر کے ان سندیشوں کو کیونکہ اس میں فوٹوز میسیج اور میں اپنے ویڈیوز بھی میں ڈالتا ہوں تو ضرور میرے ساتھ سمپرک کیجئے اس میں ان کے لنک جو ہیں ڈسکریپسن میں آپ کو مل جائیں گے ضرور میرے ساتھ سامل ہوئیے میرے ساتھ جڑ جائیے اس محیم میں کہ زد ہے سچ کو پھیلانے کی پریز ڈالرڈ اور جدی ابھی تک آپ نے میرے دونوں چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبائیے کہ نیا ویڈیو ترنت آپ کو مل جائے میرے ساتھ باتچیت کیجئے کومنٹس باکس میں آ کر تو آئیے ایک چھوٹی سی پراتھنا کر کے آج کی سندیش کو میں شروع کروں گا پربو جی میں دھنے بات دیتا ہوں آج کی صوبہ دکھانے کے لیے جو تُنے دکھائیے پربو بینتی کرتا ہوں پربو جی آج کیسے وچن کو شیئر کرنے میری مدد سہتہ کر میرے ہوٹوں کو میرے دل و دماغ کو چھو کر بلیس کر پربو میری آتما اور میرا شریر تیرے ہی قبضے میں ہو تاکہ بولنے والا منوشہ نہیں ملکہ تیرہ آتما ہو جو بھی گوڑ بھیت کی بات اس وچن میں چھپی ہے وہ ہم پر پرگٹ کرنا جتنے بھی لوگ اس وچن کو دیکھ رہے ہیں سن رہا ہوں سب پر میں تیری آشش بولتا ہوں ہر ایک کو آشش کر ہر ایک کی روگ بیماری چنتہ پریشانیوں کو اپنے سامرتھی نام کے دورہ دور کر گھروں سے لڑائی جھگڑے تفر کے منموٹاو بیماریاں اسادھے روگ بانجپن نشا کرزہ اور بیرجگاری اپنے سامرتھی نام سے دور کر دی پرگٹی ایک بہن ہے بہت دنوں سے اپنے پتی کے لیے پراثنہ کرونا چاہتی ہے میں ان کے پتی کے لیے پراثنہ کرتا ہوں پرگٹی ان کو بدل وہ ایک اچھا جیون جیئے پرگٹی مسیح جیون جیئے اور دونوں پتی پتنی پیار محبت سے رہ کر اپنے پریوار کی دیکھ بھال کریں ایک بہن ہے جن کا پیر سن ہے میں ان کے لیے بھی پراثنہ کرتا ہوں پرگو ابھی اور اسی وقت ان کے پیر پر اپنا سامرتھی رہو لگا پرگو تاکہ ان کا سنپندور ہو جائے اور وہ چنگائی پا کر گواہی دیں کہ یسو مسیح نے مجھے چنگا کیا ہے دھنیبا دیتا ہوں پرگو تُنہیں میرے اس پراثنہ کو سن لیا پرگو یسو کے نام سے مانگتا ہوں آمین پریز در آٹ تو آئیے اس عدبت سندیش کو ہم آج دیکھیں گے تو ہمیسہ ہمارے اندر ایک پروبرتی رہتی ہے ایک عادت رہتی ہے کہ ہم کوئی بھی نیا کام شروع کرنے کے لیے ہم ایک راؤنڈ فیگر کو چنتے ہیں جیسے پہلی تاریخ ہو گئی یا سوموار ہو گیا یا کہتے کل سے کریں گے تو یہ چیز ہمارے جبن میں بڑی سمسیائیں لے کر آ جاتی ہے اور ہم کامیاب نہیں ہو پاتے ہم اسفل ہو جاتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہمارے جیبن میں ایسی آ جاتی ہیں کہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہم نے کل کیوں نہیں شروع کر لیا تھا یہ کام ہم نے اتنا ٹائم کیوں لگا لیا اب بل اس رسے میں کیا کہتی ہے آج اس رسے میں ہم جانیں گے ہوتا کیا ہے کہ کئی بار کچھ سوال ہمارے جیبن میں آتے ہیں بائیبل کب سے پڑھنا شروع کرو گے پراتھنا کب سے شروع کرو گے کرنا چرچ جانا کب سے شروع کرو گے سنگتی میں کب سے آو گے یہ ساری یہ بہت سارے سوال ہم یواؤں سے بھی پوچھتے ہیں اور آپس میں بھی ہم ان باتوں کو کرتے ہیں جب ہم ملتے ہیں کہیں پر بھی تو ہمیں پتا ہوتا جن لوگوں کے بارے میں کہ یہ تو پراتھنا تو کرتے ہیں یہ بائیبل نہیں پڑھتے یہ چرچ نہیں جاتے اس طرح کے سوال پھر جب ہم ان سے کرتے ہیں ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ نے چرچ جانا شروع کیا نہیں بس آج کیا ہے آج بودھوار ہے نا تو بس اگلے آج پہلا سنڈے میں پہلے سنڈے سے شروع کروں گا آج بودھوار ہے اس کے بعد آئے گا 28 تاریخ ہو جائے گی 28 کا سنڈے ہے نہیں میں پہلے سنڈے سے چرچ جانا شروع کروں گا یہ ہوتا ہے راؤنڈ فیگر اور بائیبل کب سے پڑھنا شروع کریں گے تو ابھی تو میرے پاس سمیں نہیں ہے میں سوچتا ہوں کہ میں سوم بار سے شروع کروں تو اچھا رہے گا سوم بار سے اچھا دن بھی رہے گا شروعات ہے ہم ہفتے کی تو وہاں سے میں اگر شروع کروں تو بہت اچھا رہے گا ہم راؤنڈ فیگر ڈھونتے ہیں کسی بھی اچھے کام کو شروع کرنے کے لیے ہمیں راؤنڈ فیگر کی ضرورت نہیں ہے ہم کبھی بھی کسی بھی کام کو شروع کر سکتے ہیں کل نہیں آج ہمیں کرنا ہوگا دیکھیں نیتی وچن 27 ادھیاس کے پہلے پد میں کیا لکھا ہے لکھا ہے کہ کل کے وشعہ میں مت پھول کیونکہ تو نہیں جانتا کہ دن بھر میں کیا ہوگا نہ کل کا پتہ ہے نہ پل کا پتہ ہے پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم منڈے سے بائیبل پڑھنا شروع کریں گے یا پہلے سنڈے سے ہم چرچ جانا شروع کریں گے اور بھی راؤنڈ فیگر ہمارے جیون میں ہوتے ہیں مان لیجئے اگر پہلا سنڈے اگر پانچ تاریخ کا پڑ گیا تب ہم سوچیں گے کہ ایسا سنڈے آئے جو پہلی تاریخ کو ہو تب ہم شروع کریں گے بہت بار کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام شروع کرنے کے لیے سوم وار کا دن نیوکت کرتے سوم وار کو ہم بائیبل پڑھنا شروع کریں گے ہم پراتھنا کرنا شروع کریں گے لیکن سوم وار کونسی تاریخ کا پڑ جاتا ہے آخری تاریخ کا تیس تاریخ کا تو کہتے ہیں نہیں ہے نئے مہینے سے اگلا مہینہ جب آئے گا ہم تب سے شروع کریں گے وہاں پر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے راؤنڈ فیگر ہوتا ہے ہم اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے یا اگلے مہینے کے پہلے مانڈے سے ہم بائیبل پڑھنا شروع کریں گے ہم پراتھنا کرنے شروع کریں گے ہم چرچ جانا شروع کریں گے ہم سنگتی میں بنے رہیں گے ہم اچھے کام کرنا شروع کریں گے ایسے بہت سمیں ہمارا گجر جاتا ہے اگر ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم مانڈے کو بائیبل پڑھنا شروع کریں گے اور مانڈے پڑ گیا اگر سات تاریخ کا تب وہاں پر بھی ہم قسم سا جائیں گے کہیں گے نہیں سات تاریخ نہیں دس تاریخ سے شروع کریں گے اور دس تاریخ کو جب پہنچتے ہم تو دس تاریخ کونسے دن کی پڑھتی ہے کونسے دن کی پڑھتی ہے اگر مانڈے سات تاریخ کا ہے آٹ کا ٹیوزڈے نو کا وینڈزڈے دس کا تھرزڈے اب پھر فض گئے یہاں پر اب تھرزڈے کو کیسے شروع کریں ہم ہمارے اور بھی کام ہوتے ہیں نہیں سنڈے سے شروع کریں گے تو اس طرح سے زندگی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور ہماری بھی جو اچھے کام جو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ بہت گلت پرورتی ہے منصرے کے اندر کہ وہ راؤنڈ فگر ڈھونتا ہے پہلی تاریخ دس تاریخ سوم وار اس طرح کا راؤنڈ فگر ڈھون کر ہم کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو بہت پیچھے لے کر چلے جاتے ہیں جو لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کونسی تاریخ کو شروع کرنا یعنی کہ سیدھا سا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تاریخوں اور دنوں کو نہیں دیکھتے وہ کبھی بھی شروع کر دیتے اپنے کام کو اور وہ کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں دوستو جدی آپ کے جیون میں بھی یہ سمسطیا ہے تو آج ہی اس کو پرمیسر سے پراتھنا کر کے اپنی جیون سامر دیتا کہ یہ جو راؤنڈ فیگر والی جو عادت ہے یہ میرے جیون سے دور ہو جائے میں کوئی ڈیٹ یا ڈے اس پر دھیان نہ دوں میں یہ دیکھوں کہ میں تجھے کب پرسند کر سکتا ہوں میں کب تیرے پاس آ سکتا ہوں تیرے پاس آنے کا کوئی سمیں اور دن نہیں ہے یہ چھوٹی سی پراتھنا کر کے پربو سے کہیں پربو میری سہیتہ کر اور پربو سہیتہ کرے گا کیونکہ جب ہم دن اور دنوں کو اور تاریخوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تب ہم پرمیسر سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں پرمیسر کے پاس آنے کے لیے کوئی بھی دن یا کوئی بھی ڈیٹ نہیں چاہیے ابھی آ جاؤ جیسے بھی ہو آ جاؤ مطی گیارہ دھیاس کے اٹھائیس پد میں پربی سمسی نے کہا ہے سب پرکشن کرنے والوں اور بہت سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں مشرام دوں گا تو پھر کیا ہم سوموار کا دن ڈھونڈے یا پہلی تاریخ یا دس تاریخ یا بیس تاریخ یا پچیس تاریخ دیکھیں کہ ایسی راؤنڈ فیگر والے سمیں پر ہم پرمیسر سے ملنے جائے ہم اپنا بوجھ اتارنے کے لیے پرمیسر کے پاس جائے نہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں اسادی روک سے پڑے ہوتے ہیں ہماری جیون میں بہت ساری سمسیائیں آ جاتی ہیں ہم کرزے میں ڈوب جاتے ہیں ہم گھر کی سمسیاؤں سے جوج رہے ہوتے ہیں تو کیا اس سمیں ہم راؤنڈ فیگر دیکھتے ہیں ابھی نہیں پہلی تاریخ کو چلیں گے چرچ پہلی تاریخ کو پاسٹر جی کو گھر بلائیں گے نہیں ہم اسی سمیں جا کر کیا کرتے ہیں پرمیسر کے داس داسیوں سے ملتے ہیں اور اپنی سمسیاؤں کو ان کے سامنے رکھتے ہیں یہ ضروری ہے تو جب ہم راؤنڈ فیگر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں وہاں پر ہم پرمیسر سے دور ہو جاتے ہیں اور اسفلتہ آ کر ہمیں گھر لیتی ہے دیکھئے وچن اس وصے میں کیا کہتا ہے ہم دیکھیں گے یاکوب کی پتری یاکوب کی پتری چار ادھے تیرہ اور چودہ پت یہ لکھا ہے تم جو یہ کہتے ہو کہ آج یا کل ہم کسی اور نگر میں جا کر وہاں ایک ورش بتائیں گے اور ویپار کر کے لاب اٹھائیں گے اور یہ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا سن تو لو تمہارا جیون ہے ہی کیا تم تو مانو بھاب سمان ہو جو تھوڑی دیر دکھائی دیتی ہے پھر لوپ ہو جاتی ہے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ نہ پل کا پتا ہے نہ کل کا پتا ہے کچھ پتا نہیں کیا ہوگا یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یاکوب جب لکھتا ہے پتری کو تو وہ بتاتا ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا سنتو لو تمہارا جیون ہے ہی کیا تم تو مانو بھاپ سمانو جو تھوڑی دیر دکھائی دیتی ہے پھر لپ ہو جاتی ہے ہمارا جیون کا کچھ پتا نہیں ہے ابھی ہم نے پڑھا نیتی وچان 27 کی پہلی آیت میں کہ کل کے دن کے وسے میں مت پھل کیونکہ تُو نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے پل بھر میں کیا ہونے والا ہے تو کیوں ہم راؤڈ فیگر ڈھونتے ہیں کیوں ہم پہلی 10, 15, 20, 25 تاریخ ڈھونتے ہیں کیوں ہم منڈے ہی ڈھونتے ہیں کیوں ہم سنڈے کو ہی ڈھونتے ہیں کیوں نہ آج ہی ہم اس کام کو شروع کریں جس سے پرمیسر پرسن ہو جاتا ہے کیوں نہ آج ہی ہم پرمیسر کے پاس آ کر پراثنہ شروع کر دیں کیوں نہ آج ہی سے ہم بائبل پڑھنا شروع کریں کیوں نہ ہم اسی سنڈے سے چرچ جانا شروع کریں کیوں نہ ہم پرمیسر سے مل جائیں اور ان ساری باتوں کو الگ کر دیں اس راؤنڈ فیگر کو اپنے جیون سے اپنے دماغ سے اپنے مائنڈ سے اپنی زبان سے نکال دیں جب کوئی آپ سے کہے کہ آپ پراثنہ کرنے کا شروع کرو گے آپ کہیں میں نے تو شروع کر دی ہے میں نے شروع کر دی ہے میں پرتی دن پراثنہ کرتا ہوں میں پرتی دن پراثنہ کرتی ہوں میں پرتی دن بائبل پڑتا ہوں میں پرتی دن بائبل پڑتی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی ایسا جواب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جب ان سے کہیں کہ ہاں بس منڈے سے شروع کر دیں گے پہلی تارک سے شروع کر دیں گے دس تارک سے شروع کر دیں گے نہیں یہ راؤنڈ فیگر ہمیں بہت پیچھے لے کر چلا جاتا ہے کیونکہ زندگی کا کچھ پتا نہیں آج ہے ہم کل پتا نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو کیوں نہ آج ہی ہم سارے کاموں کو کرنے کی ایک نیتی بناے ایک رن نیتی بنا کر چلیں اور پرمیسر کے سم مکا جائیں آئیے دیکھیں گے پربو یہ سمسی نے اس وصے میں کیا کہا ہے لکارچی سسمچار بارہ دھیائے بیس پدھیاں لکھا ہے پرنتو پرمیسر نے اسے کہا ہے مرک اسی رات تیرا پرانت اس سے لے لیا جائے گا تب جو کچھ تُو نے اکھٹا کیا ہے وہ کس کا ہوگا جیون مردیو پرمیسر کے ہاتھ میں ہیں وہ کب کس کو اپنے پاس بلالے کچھ نہیں پتا تو کیوں نہ اچھے کاموں کے شروعات ہم آج ہی سے کریں آج ہی سے ہم بائیبل پڑھنا شروع کریں اگر بہت عرصے سے آپ نے بائیبل نہیں پڑھی ہے تو شروع کر دیجئے آج ہی سے مد دیکھے سومبار مد دیکھے پہلی تارک مد دیکھے دس تارک مد دیکھے سنڈے مد دیکھے پچیس تیس تارک مد دیکھے کوئی بھی ایسا راؤنڈ فگر جو آپ کو بائیبل پڑھنے سے روک رہا ہے مد دیکھے ایسا راؤنڈ فگر جو آپ کو پرمیسٹر کے پاس آنے سے روک رہا ہے مد دیکھی ایسا رون فیگر جو آپ کو پرمیسٹر کے لوگوں کے ساتھ سنگتی کرنے سے روک رہا ہے چر جانے سے روک رہا ہے پراتنہ کرنے سے روک رہا ہے بچن پڑھنے سے روک رہا ہے پریز دے نورٹ اس بات پر دھیان دیجئے یہاں پر پرمیسٹر کا بچن کہتا ہے کہ پرنتو پرمیسٹر نے اسے کہا ہے مورک اسی رات تیرا پران تُس سے لے لیا جائے گا تب جو کچھ تُنہیں کھٹٹا کیا ہے وہ کس کا ہوگا پریز دلورڈ انت میں ایک وچن پڑھ کر میں سماپ کروں گا دیوستہ ویورن تیس ادھائے انیس پہ یہ لکھا ہے کہ میں آج اکاش اور پرتری دونوں کو تمہارے سامنے اس بات کی شاکچے بناتا ہوں کہ میں جیون اور مرن آشیش اور شراب کو تمہارے آگے رکھا ہے اس لئے تُو جیون ہی کو اپنا لے کہ تُو اور تیرا ونش دونوں جیویت رہیں آشیش اور شراب جیون اور مرتیو سب پرمیسر کے ہاتھ میں ہے پرمیسر نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے تو ہم کس کو چنیں گے ہم جیون کو چننے جیون آج ہے ہمارے پاس کل ہو نہ ہو تو اسی لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم راؤنڈ فیگر کے چکر میں نہ پڑیں بلکہ آج ہی سے اپنے اچھے کاموں کو کرنا شروع کریں اچھے کام کیا ہے پرمیسر کے سمک بنے رہنا پرمیسر کے لوگوں کی سنگتی میں بنے رہنا بچن پڑھتے رہنا پرارتھنائے کرتے رہنا ارادنا ستوٹی کرتے رہنا اور پرمیسر کی مہیمہ کرتے رہنا اس کے لئے ہمیں کسی بھی راؤنڈ فیگر کی ضرورت نہیں ہے پریز دلور پرمیسر ان وچنوں کے دوارہ ہم سب کو آشید دے یعنی آج آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو ضرور کمنٹ داخت میں آ کر مجھے بتائیے اور میری حوصلہ افضائی کیجئے اور بتائیے کہ آپ کو میرا پریاس کیسا لگ رہا ہے اس وچن کو شیئر کیجئے تاکہ جو لوگ راؤنڈ فیگر کے چکر میں پڑھیں وہ آج ہی سے اسے چھوڑ دیں اور آج ہی سے اپنے آپ کو پرمیسر کے سمک لے کر آ جائیں پریز دلور ٹروپلز میں آج کا سوال ہے کہ بائبل کتنی بھاشاؤں میں لکھی گئی ہے ڈسکریسٹن میں اس کا آنسر ملے گا آپ کو آج کی ویڈیو کا لنک ہے اسے کلک کیجئے اور جان لیجئے میرے ساتھ میری محیم میں شامل ہو جائے یہ زد ہے سچ کو پھیلانے کی پریز دلور یہ لیے بھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے دونوں چینل کو اس چینل کو بھی اور ٹروپلز کو بھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچے اور نیا ویڈیو آپ کو ترند بل جائے میرے ویڈیو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکسر میں آ کر مجھ سے ضرور بات جت کیجئے پریز دلور آج کیلئے بس اتنا ہی پھر ملوں گا ایک نئے سندیش کے ساتھ ایک نیا ویڈیو لے کر تب تک کے لیے مجھے زازد دیجئے لیکن اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے اور راؤنڈ فیگر کو چھوڑ دیجئے آج ہی سے اچھے کام شروع کر دیجئے پریز دلور